اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ پر آر دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کو اس گناہ میں مبتلا نہ کرے یہ کتنی بڑی بات ہے آج ہم کسی کو بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں نظر آ گیا نہ آیا ہو دیکھا نہ دیکھا سنا نہ سنا اور کسی کو کسی بھی بات پر بول دیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہل سے بچائیے یہ بہت برا عمل ہے اور اللہ کی رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر توبہ کر چکا ہے تو وہاں تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے کس کو پتا راک کی تناہی کے اندر راک کی تاریخی کے اندر اللہ کے سامنے اس نے توبہ کر لیو ہاتھ اٹھا لیو دل سے کہہ دیو اللہ مجھے معاف فرما دے اللہ بڑا گفور و رحیم ہے اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور اللہ ہی فیصلہ کریں گے صحیح گلت کا جنت جہنم کا ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے لوگوں کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے خوبیاں دیکھنی چاہیے اور لوگوں کی تعریفیں کرنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا چاہیے نہ کہ انہیں کسی گناہ پر آر دلانی چاہیے اللہ مجھے آپ کو اس کرنے والا بنا ہے حضرت عنیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص بھلائی کرنے کی رحمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالی پریشان حال کی مدد کرنے کو پسند فرماتے ہیں سروایت سے مجھے آپ کو دو سبق ملتے ہیں کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے ہر طرح کی بھلائی دین کی بھلائی ہو یا دنیا کی بھلائی ہو اس کے اندر ہم لوگوں کو ہم خود بھی بھلائی کے کام کریں اچھائی کے کام کریں ان لوگوں کو بھی بلائیں اور پریشان حال کی پریشانی کے وقت اس کا ساتھ دے کسی بھی طرح کی ہو ہم تھوڑا سائی دے دے مالی ہو جانی ہو وقتی ہو ہم کسی بھی طرح سے کسی کو ساتھ دے دیں گے اللہ تعالی اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی ہمیں دے گا اللہ محدود زندگی ہے جو آخرت کی ہے جو اٹل ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی وہاں بھی دے گا اللہ میرے آپ کو اس کو کرنے والا دے گا جوہاں بایر زندگی ہے